بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے سو ویورز یہاں پہ میں شلجم کاٹ رہی ہوں آج میرے ہزبند کا دل کیا کہ میں شلجم بناوں تو ان کی فرمائش پہ میں شلجم بنا رہی ہوں دراصل گھر کا آج سارا کام کیا ہے صفائی ڈیپلی کی ہے تو میری کمر میں بڑا درد تھا تو اس لیے میں کھڑے ہو کر کچن میں کام نہیں کر سکتی تھی تو اپنے روم میں ہی میں نے چٹائی بچھا کے ویجی ٹیبلز گوارا کاٹنا شروع کر دی چلیں جی آج مل کر کوکنگ کرتے ہیں سو میں نے یہاں پہ چاہ چمچ کر لیں چائے والے چمچ جو ہوتے ہیں آئل ڈالا ہے اس میں اور اب میں اس میں پیاس ڈال لوں گی سو درمیانے سائز کی دو عدد پیاس میں نے کٹ لی تھی باری اور اب میں نے اس میں ڈال لی اور اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ پیاس کا پانی بلکل اڑ جائے اور پیاس بلکل ڈھیلی سی ہو جائے فلیم میں نے بلکل میڈیم پہ رکھا ہے اور یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پیاس کو براؤن نہیں ہونے دینا پیاس کو ہم نے وائٹ ہی رکھنا ہے اب میں نے پیاس کو ایک طرف کر دیا اور میں اب اس میں لسن ڈال رہی ہوں لسن میں نے لیا ہے چار گیویاں میں نے لسن کی اور ان کو میں نے چوب کیا ہے اور اب میں اس کو لسن کو پکاؤں گی اور لیکن یہ دیان رکھنا ہے کہ اس میں جو پیاز ہے وہ جلنی نہیں چاہیے سو اب اس میں میں نے نمک ڈال دینا ہے دو چمچ میں نے نمک ڈالنے ہے ایک چمچ میں نے ابھی ڈالا ہے ایک چمچ میں باتنے اس میں ڈالوں گی اور دردہ میرچ دو چمچ ہی ڈالنی ہے کیونکہ جو یہ جو شلجم ہے یہ تھوڑی سے میٹھے ہوتے ہیں تو اس میں میرچ تھوڑی تیز ڈلتی ہے سو ویورز پانی میں نے ابھی اس میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ پیاس جو تھی وہ لگ رہی تھی تو پیاس کو ہم نے تو براؤن ہونے نہیں دینا ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا پانی بھی ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی ویورز اب یہاں پہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جتنے بھی آپ نے اس میں مسالے ڈالے ہیں حلدی ہوگی ایک چمچ دو چمچ میں نے درہ میرچ ڈالی ہے ایک دو چمچ میں نے نمک ڈالا ہے تو آپ نے اب ان کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے سو نیو ویورز کو میں ولکم کرتی ہوں اور ویڈیو کو پھل دیکھا کریں اس کیپنا کیجئے گا اچھا جی اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب اس میں ہم ٹماتر ڈال لیں گے ٹماتر میں نے دو عدد لیے تھے ٹھیک ہو گیا جی اب ٹماتر کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اتنا کہ ٹماتر بلکل ڈھیلی ہو جائے بلکل نرم ہو جائے سو جی ٹماتر کو جلدے پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کو دھک دیں اور پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کی جو ٹماتر ہے وہ بلکل منٹوں میں گل جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی بنائیں جو بھی کک کریں جو بھی سالن بنائیں وہ بہت اچھا بنیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تمام مسالوں کی بھونائیں اچھی کریں اور ٹماتر کو اچھے دریقے سے گلنے دیا کریں اسی طرح کچھ سالن ایسے ہوتے ہیں جن میں پیاس کو براؤن کرنا پڑتا ہے اور کچھ ایسے ہوتی ہیں جیسے خاص ہو پہ جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں پیاس کو براؤن نہیں کرتے یاد رکھئے گا اچھا یہاں پہ جو ٹماتر ہے وہ بھی مکمل طور پہ صحیح طرح گلے نہیں اچھا یہ جو ٹائم ہے نا یہاں پہ اکثر لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں کہ یہاں پہ پانی ڈال دیتی ہیں اور بس جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں نہیں یہی تو چیز ہے کہ یہاں پہ اپنے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے تب ہی تو آپ اچھا سالن بنا سکیں گے اور گھر والے سب آپ کی تعریفیں تعریفیں کرتے رہیں گے خاص طور پہ وہ عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ککنگ کے دوران وہ بچے تنگ کرتے ہیں اور اس طرح وہ سالن کی اچھی طریقے سے بھونائی نہیں کر پاتی ہیں تو ان کے لئے مشروع یہ ہے کہ جب آپ سالن کو بھونیں جب آپ مسالے بھون رہی ہوں تو اس میں ہلکا ہلکا پانی ڈال کے کور کر کے رکھ دیا کریں اس طرح اچھے طریقے سے بھون جائے گا اور اسی دوران سا ساتھ اپنے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیا کریں جی ویورڈ اب آپ دیکھ رہے ہیں بلکل شیڈ چینج ہو گیا ہے کلر بلکل چینج ہو گیا ہے تمام مسالے بھون چکے ہیں ٹماتر بلکل گل چکی ہے اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا فرق سو جی ویورڈ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں اب شلجم ڈالیں گے شلجم میں نے لیے ہیں کلو جس میں سے ایک دو عدد میں خود کھا گئی تھی اچھا جی اب اس میں میں شلجم ڈال دوں گی یہ اوپر جو ہے وہ سالن کا وہ لگے چمچہ میں نے رکھا تھا تو اس طرح داگ سے لگے اچھا اب شلجم میں نے ڈال لیا میں اس کو مکس کروں گی اور اچھے طریقے سے میں اس کو پکاؤں گی سو ویورڈ یہ جو شلجم ہیں یہ فریش تھے اور یہ جلدی گل جاتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ شلجم فریش نہیں ہے اور یہ تھوڑے سے پک گئے ہیں تو آپ ان کو بوائل کر لیں بوائل کرنے سے یہ ہوگا کہ جلدی پک جائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اچھا آپ کو لگے کہ شلجم جو ہے تو اسے سٹکی رہنے لگے ہیں سٹکی سٹکی سے لگ رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ پانی تھوڑا تھوڑا دالتے ہیں ہلکا ایکا پانی کیسے اسے کے دیگے رہین ٹائم billGI اس کو دم پر رکھنے دلی ہوں اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہماری شلج میں ہماری سبسی گلی ہے اب اس میں تھوڑا میں نمک ایڈ کر لوں گی دو چمچی اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لوں گی کیونکہ ابھی تھوڑے سے یہ کچھے ہیں ابھی مکمل تو ہوتا ہے یہ گلے نہیں ہیں اور دو عدد میں نے ہرین چیلی لی ہے اور اس میں دھنیا ڈال دیا ہے اب میں اس کو ڈھاپ کے رکھوں گے کور کر کے رکھ دوں گے فائٹ منٹس کے لیے جی ویورز پانچ منٹ کے بعد واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اور اب یہ بلکل ریڈی ہیں اب میں اس کو ڈش آٹ کروں گی سو جی آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ شرجم بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ کو کیا میں نے صحیح اچھی طریقے سے آپ کو گائٹ کیا ہے آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں سو جی آپ اس کو وائٹ رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے اور مجھے تو پرسنلی وائٹ رائس کے ساتھ شرجم بہت اچھے لگتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا موسیقا